اسلام علیکم دوستو آئی ایم یور انسٹرکٹر شکیل خان اور اس ویڈیو میں ہم بیکن ویلیڈیشنز کریں گے سب سے پہلے میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ بٹن میں موب کرتا ہوں اس رائٹ سائٹ پہ اگر میں کروں منمائز دے براوزر یہاں پر دیکھیں دوستو اوپر بھی ہمارے پاس انپوٹ پیوڈز ہے اور نیچے بھی انپوٹ پیوڈز ہے اور بلکل سنٹر میں ہمارے پاس موجود ہے یہ گرین بٹن یہاں پر کوئی بھی سنس نہیں بنتا ہے اس بٹن کا یہ بٹن میں موب کرتا ہوں بلکل بٹن میں یہاں پر سمپلی میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں کرتا ہوں پائنٹ آوٹ بٹن یہاں پر ہے اس کمپلیٹ گروپ کو میں کرتا ہوں کٹ یہاں سے کٹ اور نیچے میں کرتا ہوں سکرول اور دوستو اس ٹیکس ایڈیا کے بعد یعنی اس گروپ کے بعد یہاں پر میں کرتا ہوں پیسٹ اور اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن یہاں سے میں کرتا ہوں کٹ یعنی یہ فل گروپ لیٹ می کٹ اور یہ میں پیسٹ کرتا ہوں بٹن کی جگہ پہ سمپلی اوپر میں جاتا ہوں اور اس گروپ کے بعد ہوں یعنی ایکٹ کوئل کے بعد یہاں پر سیو دو فائل لیٹسی ایکزاکٹلی فائل بلکل اسی طرح اب دوستو میں جاتا ہوں وی ایس کوڈ میں اور اس فائل کو میں کرتا ہوں کلوز ہو اب میں جاتا ہوں انٹو سٹور ہو اور ریڈیوسر کے اندر میں کری ایڈ کرتا ہوں اندر ریڈیوسر سو نیو فائل یہ ہوگا پوسٹ ریڈیوسر ریڈیوسر دو جز میکر تو کنسٹ پوسٹ ریڈیوسر ایکوال تو ریڈیوfill ریڈیو ریڈیو ڈیوشو لگا دو پیرامی ریڈیو ایک ڈیوگا 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 آر أو simply میکر تو ڈیوگا ریڈیو کوئل �یوگا اب دوستو اوفر سمپلی میں define کرتا ہوں the initial state سو میں کرتا ہوں const init state equal to سب سے پہلے ہوگا loading یہ ہوگا false by default اس کے بعد ہوگا create errors یہ ہوگا empty area by default اب دوستو اس state کو میں assign کرتا ہوں the initial state سو میں کرتا ہوں state equal to init state اب اس reducer کو میں import کرتا ہوں inside index.js یہاں پر میں آتا ہوں اور میں کرتا ہوں import post reducer from dot slash reducers slash post reducer اور combine reducers کے اندر سمپلی میں فرس کرتا ہوں post reducer اس کو میں کرتا ہوں save close کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں into types اور types کے اندر میں create کرتا ہوں new file file کا name ہوگا post type types dot j's export const create post equal to single quotes or double quotes create underscore post fill hog export const const set underscore loader equal to sit loader export const close loader equal to close loader let let me save اس کو میں کرتا ہوں close اب دوستو finally اس sink methods کے اندر میں create کرتا ہوں new file اور اس کا name ہوگا post methods dot js یہاں پر میں کرتا ہوں import axios from axios اب کرتا ہوں import curly braces this is from one level up we have types after that we have post types so make import create post sit loader close loader and finally i am going to create a method so export const create action equal to arrow function اور دوستو اس arrow function کے اندر simply ہم receive کریں گے اپنا post data سو یہاں پر سمپلی میں کرتا ہوں post data ٹھیک اور اس کے اندر میں کرتا ہوں return another function اور اس کے اندر simply ہم receive کریں گے dispatch you already know this thing exactly fine اس کو کرتا ہوں save اب دستو اس method کو کرتا ہوں import inside create component let me go there create کرتا ہوں scroll off یہاں پر سبس اپلی کرتا ہوں import create action prompt one level off after after that we have store and sync methods post methods اوپر میں کرتا ہوں import use dispatch use selector promo reactor dash redux exactly fine so دوستو میں اس طرح کرتا ہوں const سب سے پہلے dispatch equal to use dispatch so اب ہم access کر سکتے ہے dispatch and what I will do right now میں چھ کرتا ہوں scroll and یہاں پہ ہماری فاس ہے create force method so دوسرہ ہم اس طرح کریں گے کہ state کے اندر ہماری فاس اسلما ہماری پاس ہے title description image اس کے علاوہ ہم send کریں گے body so body موجود ہے value کے اندر let me show یوں یہ ہماری فاس ہے value اس کے علاوہ ہم send کریں گے slug so slug موجود ہے یہاں پر and besides that we will send the username and also id so اب دوسرہ ہم نے simply access کر na ہے user id and اس کے علاوہ username so میں اس طرح کرتا ہوں یہ پر میں کرتا ہوں const curly braces equal to use selector stato stato dot اور میں access کرنا چاہتا ہوں auth reducer اگر میں جاؤ into auth reducer let me go there ہمارے فاس ہے اوپر ہمارے فاس ہے یہ stato میں just access کرنا چاہتا ہوں یہ user سو میں کرتا destruct user اب اگر میں کرتا console dot logo user save the file simply میں کرتا inspect console so دوسط یہاں پر دیکھیں we have this object اس کو میں کرتا expand and said there we have lots of informations we have email name password but i just need name and underscore id so یہ دون میں کرتا د structure so normally ہم اس طرح کرتے میں کو دیکھ ہوں ہم کرتے const d structure underscore id name equal to user یعنی user دو properties لیکن یہاں پر ایک advance method بھی ہم use کر سکتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں cut یعنی cut تو نہیں اس کو میں کرتا ہوں delete user کو const بھی کرتا ہوں delete اور adjust یہ object میں کرتا ہو copy and user user colon paste یعنی user سے میں کرتا ہو this structure underscore id and name so اگر میں کرو simply console dot logo underscore id name save the file let's see so نچے میں کرتا scroll لوں پر دکھنا we have this id after that we have name abdullah exactly fine اس کو میں کرتا delete اب دو فرم submit ہونے کی بعد میں adjust کرتا console کرتا state اس کی alawa console dot logo slug console dot logo value and let me clear میں add کرتا title اس کی بعد choose image for example this one and اس کی بعد post body so let's say anything par now and یہ پر میں کرتا ہو meta description exactly exactly fine یہاں پر میں کلک کرتا create post so دوست یہاں پر دیکھیں we have this state state کے اندھر ہمارے پاس title description اس کے بعد we have image after that we have slug and finally we have this body اس کو میں minimize کرتا ہوں یا میں close کرتا دوستو اس کو میں کرتا ہوں delete اور میں سمپلی کرتا ہوں dispatch یعنی میں dispatch call کرتا ہوں dispatch کے اندھر میں call کروں دوبارہ create action create action یا کیا تھا یا create action so simply create action اور اس کے اندھر ہم pass کریں get the form data اب دوسر یہاں پر ہم image کو upload کریں گے سب سے پہلے میں کرتا ہوں const اور ایک variable میں create کرتا ہوں so variable کا name کچھ بھی ہو سکتا ہے so let's say form data equal to new form data دوستو یہ form data ہمارے فاس ایک class ہے javascript میں یہ ایک built in class ہے javascript میں so یہاں پر میں create کیا ایک object of this class اس class کی دوسر ہم handle کر سکتے ہے image so اب simply میں کروں گا form data object یعنی یہ والا اس کے بعد میں کروں گا data append append اور ایک name میں define کروں گا سب سپل ہمارے فاس ہے title سو میں کرتا title اور یہ موجود ہے اسل میں state کے اندر یہ پر دیکھن ابھی ہے title description image سو یہ تمام میں کرتا destructural from this state so simply i will do میں اوپر کرتا const title description image equal to state so میں کرتا title کاما title i mean this title یہ ہم نے append کرنا ہے یہ ہم نے append کرنا ہے یہ پر append میں اس لئے use کر رہا ہوں کہ یا پر image بھی ہم send کریں into backend so that's why we have to use this form data object اور اس کے بعد تمام properties ہم کریں یا values تمام values ہم کریں append ٹھیکی میں کرتا ہوں again form data dot append second ہمارے first body so میں کرتا ہوں value کیونکہ body موجود ہے value کے اندر اس value کے اندر اس کے بعد form data dot append third image so میں کرتا ہوں image جو ہم نے کہتا destructure right now یہ پر دیکھنا and form data dot append description میں کرتا ہوں description description کما description جو میں کرتا destructure and form data dot append slug سو میں کرتا slug جو اوپر ہمارے پاس مجھو سٹیٹ کے اندر میرا مطلب ہے یہ slug state اس کے بعد میں کرتا ہوں form data dot append name name کا مطلب ہے username جو ہم نے کہتا destructure اس کے بعد form data dot append id سو میں کرتا underscore id جو میں کہتا destructure اب دوستو create action کا image جس پاس کروں گا form data form data object کیونکہ اس کے اندر ہم نے کیا offend تمام data یعنی title body image یہ تمام ہم نے offend کی ہے اس object کے اندر سو نا 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 اور ہم نے already ریسیو کیا ہے post data اس post data کا مطلب اصل میں ہے یہ form data object ٹھیک اب یہاں پر simply میں آتا ہوں اور میں کرتا ہوں try catch try catch دوستو one thing more along with create post request we will also send token token ہم send کریں جیسے user کے پاس wallet token موجود ہے جیسے پاس ویلی token موجود نہیں ہے وہ پاس کو create نہیں کر گا ٹھیک ہے so token لازم ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ what I will do اوپر simply میں create کرتا Compuse Yourself یہ اصل میں جیēویوٹی کا پار میٹ ہے سب سے پہلے ہم نے add کرنا ہے bearer اس کے بعد space اور اس کے بعد token جو بھی ہمارے پاس token ہے میں کرتا ہوں ڈالر ساین کر لی بریچا تو منكون ٹکر ای آئی مین یہ token سو یہ bearer ہم نے فاس کرنا ہے کیونکہ یہ پار میٹ ہے جیے بلیوٹی کا اب config کے بعد میں کرتا ہوں const میں کرتا ہوں di structure data equal to event ایک سی اوزو ڈاطو پوستو اور یہ ہمارے فاس ہوگا اس سنک میتھڈ اور دوستو ابھی تک میں نے بیکنڈ فر راوٹ کریٹ نہیں کیا ہے سو سمپلی میں جاتا ہوں انٹو بیکنڈ اس کو میں کرتا ہوں کلوز اپ کلینٹ کو اور راوٹس کی اندر میں کریٹ کرتا ہوں نیو فائلو پوستو راوٹس dot j s س س هاکر تو کنصد express express یا quale to require express اس کی باہ بنواگ OK کنصد router equal to expression dot router after that router dot پوست سماری فاسو گا کریٹ وندسکر پوست اور یا پا سمید میں دفاع کروں گا کنٹولر وہ میں بات میں کروں گا مجھے میں کرتا ہوں مدیول داتو ایکسپورٹس ایکول تو راوتر لات می شاید اب میں جاتا ہوں انتو اندیکس یا پا سمید میں کرتا ہوں کنٹ پوست راوتس ایکول تو راوتر ان دا راوتس بولڈر بھی ہے پوست راوتس اور یہاں پا کرتا ہوں اے فو ڈاٹو یوزو سلیش میں جسٹ پاس کرتا ہوں پوست راوتس لائک سو اب دوستو کنٹرولرز کہاں پہ ہے لیٹ می گوٹی کنٹرولرز یہاں پا میں کریٹ کرتا ہوں نیو فائل یہ ہوگا پوست درو کیا charles درو ڈاٹو 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 data hello so the file اب میں آتاو inside post route اور میں کرتاو دستructure میں کرتاو create post equal to require and one level we have controllers post controller so دوستو create post کا مطلب اسل میں ہے یہ method create post and یہاں پہ میں ایڈ کرتاو کاما create post like so اب یہ route میں کرتاو copy let me copy and میں جاتاو into client ہو یا پہ single quotes اور double quotes میں کرتاو paste second میں پاس کرتاو post data and third میں پاس کرتاو config ہو اگر ہمارے پاس کوئی error ہو سو میں کرتاو console.logo error.message ٹھیکی سو دوستو message کی طور سے ہم proper error message ہم display کر سکتے ہیں ہم different properties access کر سکتے ہیں like message response یہ ہم access کر سکتے ہیں problem error object سو میں اس طرح کرتا ہوں کی نیچے میں کرتا ہوں console.logo just data save the file and let me inspect console hello اگر میں farm کو کرو submit یہاں پر دیکھنے we have data hello exactly fine exactly fine اب دوستو ہم اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے ہم image کو کریں گے upload سو backend پہ ہم image کو handle کریں گے سو یہ تمام files اب میں کرتاو close route index create or image جاتاو into post controller اور دوستو express site پہ image کو handle کرنے کی لئے ہم ایک package install کریں گے اب وہ ہماری فاس ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں npm form form ڈی بل یہ first link ہے npm js dot com یہاں پر دیکھنے یہ weekly download بہت جیاد ہے ٹھیک سو بہت پاولر package ہے نیچے میں کرتا ہوں scroll یہ command میں کرتا ہوں let me copy let me open terminal our root directory میں کرتا ہوں paste let me install that اس کے بعد ہم نے اس طرح کرنا ہے اس کو میں کرتا ہوں copy یہ variable یہ اصل میں ہمارے پاس variable ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کچھ بھی so یہ install ہوا ہے exactly fine module export سے اوپر میں کرتا ہوں console formidable equal to require form edible اس کو میں کرتا ہوں delete right now and پھر ہم نے اس طرح کر کرنا ہے کہ ہم نے query able create کر نا ہے const form form کے جگہ آپ add کر سکتے abc anything اس کے بعد ہم نے just call کرنا ہے form edible and یہاں پر جو بھی آپ نے add کیا ہے اس کے اندر ہم pass کریں گے ایک object multi fat i think ہمارے پاس سے multi files let me copy یہ ہم true کریں گے اس کے بعد میں کرتا ہوں form data parse so سب سے پہلے ہم pass کریں گے request object یعنی یہ والا object میں کرتا ہوں request پھر ہمارے پاس ایک function ہو گا اور اس function کے اندر ہم access کریں گے errors object اس کے بعد fields اور ثرد ہوگا files اس ترہا arrow function اب دوستو اس fields کے اندر ہمارے پاس موجود ہے تمام field میں آپ دیکھا ہوں یعنی میرا مطلب ہے title body image description logo name id یہ تمام موجود ہے اس fields کے اندر now let me show you console dot logo یا میں کرتا ہوں simply return ڈر eso dot json میں پاس کرتا ہوں fields اس طرح ٹھیک okee let me save and simply میں clear کرتا console let me submit the form so اگر میں اس کو کرو expand اس طرح کرتا ہوں اس طرح میں کرتا ہوں سو دو سیاہ پر دیکھیں اے وی ہےو فیلڈزو سب سے پہلے وی ہےو باڈی اس کے بعد ڈسکرپشن آئی ڈی نیم سلگو ٹائٹل یعنی سب کچھ موجود ہے باڈی ڈسکرپشن آئی ڈی نیم سلگو ٹائٹل اب وہ اگر ایمیج ہم نے ایکسیس کرنا ہے سو وہ موجود ہے اس پائلز کے اندر سو اگر میں جسٹ کرو فائلزو جس طرح اور میں دوبارہ کرتاو سب میٹ اس کو میں کرتاو ایکسپینڈو فائلز کو بھی کرتاو ایکسپینڈو سو یہاں پر دیکھیں اے وی ہےو دس تنگ وی ہےو دس ایمیج اور ایمیج کی اندھر ہمارے فاز سے ایلٹس اپ انپور میشنز وی ہےو آہ وی ہےو فات اپتر دیت ٹوار نے نیم کے برئر ایم اکاو ٹائپ بعد بر violin مکرمی چندم سوح رام خیر یہاں بات میں کر رہی ہے ایمیجے جس hats ا education Hollande لگ اہ سب کچھ مکری جس ایکسپینڈو سمپلی یہاں پر میں کریٹ کرتا ہوں ایک وری ایبل کانسٹو ایررز یہ ہوگا ایکوال ٹو ایمٹی ایرے انیشیلی اس کی بات دوستو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں کرتا ہوں دیس ٹرکچر تمام پیرزوں پرام دس ابجیکٹو سو میں اوفر کرتا ہوں سمپلی کانسٹو دیس ٹرکچر ٹائٹل باری ڈسکرپشن سلگو آیڈی یا بھی آرسلیٹ آئیڈی اس کے بعد دو یوزر ٹائٹل باری ڈسکرپشن پھر کیا ہے یار ٹائٹل باری ڈسکرپشن سلگ آی ٹینک بس یہ ہے نو ایکوال ٹو پیلزو ٹیک سو یہاں پر سمپلی میں کرتا ہوں افو ٹائٹل اگر ہماری فاس ہو ایکوال ٹو ایمٹی دن اس طرح کرو کہ ایرورز ایر کو کرو ڈسکرپشن یعنی پوش کرو ایک نیو ابجکٹ ہو اور وہاں پر ایڈ کرو ایم ایس جی کی یہ ایکوال ہوگا ٹائٹل ایکوال اس ری کوائرٹ اب یہ میں کرتا ہوں کوپی اور پیسٹ سیکنڈ ہماری فاس ہوگا باری یہاں پر ہوگا باری اس ریکوائے د ترد ہوگا ڈسکرپشن دوستو اصل میں میں بھول گیا تھا یہاں پر اصل میں ہم اسمیں نہیں کر سکتے ہیں ایکسپریس و لیٹر پیکچ جانتے ہیں کیونکہ اسمیں ہم نے فاس کرنا ہے ریکوست ڈاٹ باری اسمیں ہم نے فاس کرنا ہے ریکوست ڈاٹ باری اب جکٹ اب وہ جو ہمارے پاس ڈیٹہ ہے وہ تمام ڈیٹہ موجود ہے اس فیلڈس ابجیوڈ کے اندر یہاں پر ہم اسمیں نہیں کر سکتے ہیں express validator اس لئے یہاں پر میں کر رہا ہوں custom validations ٹھیک ہے یہ اصل میں reason ہے یہ ہوگا description description required اس کے بعد paste slug میں کرتا ہوں slug اگر empty ہو slug required اس طرح اب دوست میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا let me think so میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں check کرتا ہوں the errors length so if errors array dot length اگر یہ equal نہ ہوں 0 کا then کروں return اور اس dot status یہ ہوگا 400 dot json and میں فرس کرتا ہوں simply errors ٹھیک ہے let me save and what i will do post methods کے اندر کے اندر سمپلی message کے علاوہ میں کرتا ہوں console dot log error dot response let me save میں کرتا ہوں refresh refresh one time اور میں just پام کو submit کرتا ہوں without any data let me submit یہاں پر دیکھنا we have this request with 400 status code اس کے بعد we have this data and we have errors let me explain that exactly fine title as required body as required یہ ہمارے first تمام required ہے اب دوستو میں اس طرح کرتا ہوں کہ request send کرنے سے پہلے یعنی where یہاں پر میں کرتا ہوں dispatch اور میں کرتا ہوں sit loader یہ ہوگا اصل میں type type sit loader اس کے بعد میں کرتا ہوں response آنے کے بعد میں کرتا ہوں dispatch typo close loader error آنے کے بعد بھی میں کرتا ہوں dispatch typo close loader ٹھیک اچھا جی اور میں کرتا دسترکچر something from response so let me check ہماری فاس ہے data اس کے بعد کر میں جس کرو response data let me dilute dilute this thing and کرتا submit so we have this errors so errors b کرتا دسترکچر simply so that's the one thing more کرتا directly dispatch chrp dispatch dispatch and type ho ga sit کیا تا یار and میں نے add کیا تا create post اس کا کیا مطلع بیار i think i am wrong اس میں جاتا into types ہوں اس کے بعد post types so our create post میں کرتا ہوں simply create create underscore errors let me copy یا پر کرتا و paste let me save یا پر بی کرتا و کرتا ہوں simply create errors اور میں پاس کروں گا ایک payload اور payload کی اندر ہم پاس کریں کی data so what i will do simply میں کرتا ہوا پر او پر simply میں کرتا د structure errors equal to prompt error dot response dot data yeah exactly let me check one time console dot lago errors payload is not yeah point is not the point payload load اچھا جی payload کو میں send کرتا ہوں just errors تاکہ ہمارے پاس issue نہ ہوں سیاہ پر دیکھنا we have this area exactly fine is اس کو میں کرتا ہوں delete console کو ٹھیک دوستو اب میں جاتا ہوں into where simply reducers میں اس کے بعد post reducer اور میں کرتا ہوں check f action dot type and دوستو اس کو ہم مجید بھی کر سکتے ہے طالصہ short اوپر میں کرتا const destructure type equal to action سو میں کرتا ہوں f action equal to and ہم کرنا import یہا پر type سو میں کرتا import set loader close loader create errors from one layer f we have types after that we have post types agar g equal host sheet loader card then car return run new object سب سے پہلے copy کرو تمام data state اس کے بعد just update کرو loading to true and اس کے بعد کرو else f action اگر equal ہو close loader کا دین کیا کرو return کرو new object copy کرو state اس کے بعد update کرو loading back to pals and finally else fo action یار action نہیں یہ type ہے میرے بھائیو type ہے ٹھیک ہے یہ بھی type ہے آیا تک آپ confused تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے type equal to create errors then return کرو new state copy کرو تمام data اس کے بعد کرو errors کو assign کرو action dot payload اس کی علاوہ payload بھی کرتا ہوں simply destructure تاکہ ہمارا code bell کو clean ہو اس کے بعد also اگر کوئی بھی condition match نہ ہو then simply return کرو the current state whatever we have basically لی اچھا جی اب اگر میں اوپن کرو رید دوکس اور اس کے باز state میں کرتا ہوں repress one time state create post کلک کیا اور دوست میں اوپن کرتا ہوں post reducer let می اوپن داٹ اپتر دیت we have create errors let see and exactly we have these errors we have these errors exactly fine title body description slug اور کیا ہے یار ایتنک میں نے بس یہ کیا تھا ابھی کیلئے title body description slug اور انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم کریں گے ویلیتی ایمیج اگر ایمیج 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 extension ہمارے پاس غلط ہو یا کوئی ویڈیو ایمی پور وغیرہ ہو سو بھی ہم error display کریں گے ٹھیک ہے دوستو سو what we have so far i think یہ copy ہے آج کے لئے کیونکہ یار ویڈیو کا لیند بہت زیادہ ہو گیا ہے سو میرے خیال میں اب بھی bore ہو گئے ہیں سو i think یہ copy ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم مزید کام کریں گے اور انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم پوسٹ کو بس create کریں گے اور mongo ڈیو میں ہم اپنا تمام data store کریں گے سو آج کے لئے copy ہے آپ کو جو بھی issue آپ question پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like کریں share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو بھی کر سکتے ہیں 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 اللہ حافظ